اور چھے سے سات روز جو ہے وہ گزر چکے ہیں اس حوالے سے گو کے الیکشن کمیشن نے گیارہ مارچ کو سماعت کے لیے یہ پٹیشن مقرر کی ہوئی ہے لیکن یوسر عوضہ گیلانی جو ووڈ خرید کے سینٹر منتخب ہوئے ہیں جو کہ آئین کا آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین جو کہ کرپٹ پریکٹسز کے خلاف ہے اور الیکشن ایکٹ کی شک نمبر ایک سو ستا سٹھ جو ان لیگل پریکٹسز کا حوالہ دیتی ہے الیکشن ایکٹ کی شک نمبر ایک سو اٹھ سٹھ جو رشوت کا برائیوری کا حوالہ دیتی ہے الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل وان فیفٹی سکس اور وان سیونٹی جو مریم نواز نے سٹیٹمنٹ دی ہے ٹکٹوں کے لالج کے حوالے سے انڈیوسمنٹ کا حوالہ دیتی ہے یہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہے اور آج ہم پھر الیکشن کمیشن کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اپنی درخواست لے کر اور یہ صدا کر رہے ہیں کہ اس سے امپورٹنٹ اور اہم معاملہ اب اس وقت کوئی نہیں ہے ایک طرف جو ہے وہ سینٹ کے انتحابات کو چوری کیا گیا ہے پاکستان کی جمہوری عمل کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس تمام تر وہ اختیارات موجود ہیں اسی سیکشن نائن کے تحت دسکہ انتحابات کے اندر ری پول کے آرڈر ہوئے ہیں ہم پھر یہ ارجنٹ سنوائی کے حوالے سے ہم نے درخواست دی ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور کے اوپر گیارہ تاریخ کا انتظار نہ کریں گیارہ تاریخ بہت دور ہے آپ فوری طور کے اوپر اس کی سماعت کریں کل سماعت کر لیں نو مارچ کو سماعت کر لیں پورا الیکشن کمیشن موجود ہے اور ہماری اس درخواست کا فوری فیصلہ کریں یوسر رضا گلانی آگے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ شخص جس کے اوپر چوری کا معاملہ آگیا ووٹ خریدنے کا معاملہ آگیا آپ اس کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ سینٹ کے چیئرمن کا الیکشن لڑ لے اس سے پہلے پہلے اس کی سماعت ہونی چاہیے اور سماعت کا جو ہے وہ قانون کے مطابق میرٹ کے مطابق فیصلہ آنا چاہیے ہم امید کرتے ہیں ہماری الیکشن کمیشن سے اکائنی ادارہ ہے جس کی ہم عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر بھی جو ہے وہ انصاف کریں گے اور اس کو فوری سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کریں گے جی کمرس